دوستو کیا آپ نے کبھی کسی عورت کے پچپن انچ لمبے بال دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ہلک جیسی جسامت والا انسان اپنی زندگی میں دیکھا ہے؟ ارے اگر نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے بارے میں اور ان کے علاوہ بھی کچھ اور حیرت انگیز لوگوں کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں جسپریت سنگھ کالرا انڈیا سے تعلق رکھنے والے انیس سالہ جسپریت سنگھ کالرا کو اس کی یونیک ٹیلنٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں ربر مین کے طور پر جانا جاتا ہے اور وہ پوری دنیا کے سب سے زیادہ فلیکسبل ترین مردوں میں سے ایک ہے جسپریت اپنے جسم کو اس طرح سے الٹا مور دیتا ہے کہ اس کے پاؤں اس کے گالوں کو چھونے لگتے ہیں جسپریت جب 14 سال کا تھا تب اسے احساس ہوا کہ اپنے جسم کو عام انسانوں کی برزبت وہ زیادہ مور سکتا ہے اور اس طرح کے کرتب کرتے ہوئے اسے بے پناہ شورت بھی ملتی تھی جسپریت اپنی گردن کو 180 ڈگری تک الٹا گھوما سکتا ہے جو کہ ایک عام انسان کے لیے نممکن بات ہے جسپریت اب تک دنیا کے فلیکسبلٹی کانٹیس میں چار ورلڈ ریکارڈز جیت چکا ہے حالی میں اپنی فلیکسبلٹی والے ٹیلنٹ کی وجہ سے جسپریت کو بولیوڈ فلموں میں کام کرنے کی بھی آفر ہوئی ہے پتلی کمر ہونا تقریباً ہر عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم سوچ بھی سکتے نیو یورک سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ کیلی لی اپنی کمر کو اپنی فیورٹ کارٹون کریکٹر جیسے بنانا چاہتی تھی اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے کیلی نے 7 سال مسلسل ٹائٹ کارسٹس پہنے اور ایکسٹریم ڈائٹ کنٹرول کر کے اپنی کمر کو 16 انچ کا کر لیا اپنی اس پتلی کمر کو منٹین رکھنے کے لیے روزانہ کیلی کو کم اس کم 18 گھنٹے ٹائٹ کارسٹس پہننے پڑتے ہیں اور بقول ڈاکٹرز کے اگر کیلی نے اپنی کمر کو مزید ایک یا دو انچ کم کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے پھرنے سے آپاہج ہو سکتی ہے لیکن کیلی کو اس بات کی وہ خاص پرواہ نہیں ہے اور وہ ابھی بھی اپنی کمر کو دو انچ کم کرنے کی خواہش مند ہے ایران سے تعلق رکھنے والے ایران کو پوری دنیا کے غلیظ ترین انسانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ایران صاحب پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہائے اور نہ ہی کسی بھی طرح سے نہانے کی یا جسمانی صفائی رکھنے کی انہوں نے کبھی کوشش کی اتنے لمبے عرصے تک نہ نہانے کی وجہ سے ایران سے نہائیت گندی بدپو آتی ہے اور اس کے پورے جسم کی سکن غلیظ گندی اور بے انتہا سخت ہو چکی ہے بقول اماؤ حاجی کے کہ نہانے سے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اسی لیے اس نے نہ نہانے کا فیصلہ کیا اور غلیظ رہنے کو ترجیح دی لیکن اس کے گھر والوں کو یہ چیز پسند نہ آئے اسی لیے وہ اپنا گھر پار سب چھوڑ کر آبادی سے دور اس علاقے میں بس گیا تاکہ کوئی بھی اسے اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کرنے پر مجبور نہ کر سکے غزہ کے طور پر اماؤ مرے ہوئے جانور کیڑے مکوڑے اور کچھرے کی چیزیں کھاتا تھا اگر کوئی ٹوئس گزرتے ہوئے سگرٹس دے دے تو وہ سگرٹس پی لیتا ہے نہیں تو سگرٹس کی جگہ وہ اپنا ایک پائپ پیتا ہے جس میں وہ مرے ہوئے کیڑے مکوڑے اور جانور کی ہڈیاں ڈالتا ہے آشا منڈیلا آشا منڈیلا کو پوری دنیا میں ریال لائف ریپنزل کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ آشا کے بال دنیا کے سب سے لمبے ڈریڈ لاکس ہیں آشا کے ڈریڈ لاکس کی لمبائی انیس فیڈ چینج ہے اور وزن چالیس پاؤنڈ ہے یعنی کہ اٹھارہ اشاریہ چودہ کلو گرام ان ڈریڈ لاکس میں سے ایک ڈریڈ لاک کی لٹ پچپن فیڈ جتنی لمبی ہے آشا اپنے ڈریڈ لاکس کو پچھلے پچیس سال سے بڑھا رہی ہے اور وہ ان کا حد سے زیادہ خیال رکھتی ہے آشا نے ایک خاص قسم کا شولڈر بیک بنوایا ہوا ہے جس میں وہ اپنے بال ایک طریقے سے سیٹ کرتی ہے جب بھی اسے گھر سے کہیں باہر جانا ہوتا ہے کسی کام سے آشا کو ڈاکٹرز نے خاص طور پر وانڈ کیا ہوا ہے کہ اتنے بھاری ویٹ کے بال ہر ٹائم ساتھ لے کے پھرنے سے ان کو پیرلسز اٹیک ہونے کے چانسز ہیں لیکن آشا کو اس بات کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے اور وہ کسی صورت اپنے بال نہیں کٹوانا چاہتی آشا کے ہسپنٹ کے بال بھی ڈریٹ لاکس ہیں لیکن آشا کے مقابلے میں وہ بہت چھوٹے ہیں دینس سپلنکوف 1982 میں یوکرین میں پیدا ہونے والے دینس کو آج پوری دنیا دا یوکرینین ہلک کے نام سے جانتی ہے جس کی بنیادی وجہ ہے دینس کی ہلک شیپ مسکلر باڈی خاص طور سے اس کے ہاتھ 6 فوٹ 1 انچ لمبے قد والے دینس کا وزن 140 کلوگرام ہے جو کہ ٹوٹل مسکلر شیپ میں ہے عموماً دینس کے ہاتھوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ فوٹو شاپ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دینس کے بائسپس کا سائز 24.5 انچ اور کلائی کا سائز 10 انچ سے زیادہ ہے دینس ایک پروفیشنل باڈی بلڈر اور آم ریسلر ہے 2010 اور 2011 میں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا آم ریسلنگ کمپٹیشن ہوا ہوگا جس میں دینس نے حصہ نہ لیا ہو اور وہ جیتا نہ ہو دینس کی ہاتھوں کی طاقت کا ہلکا سا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سخت سے سخت اخروڑ بھی اپنی کسی بھی دو انگلیوں کے درمیان آرام سے رکھ کے دبا کر توڑ دیتا ہے یاؤڈی فین یاؤڈی فین ہماری لسٹ پر موجود دوسری چائنیز عورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ کی دوسری سب سے لمبے قد والی عورت بھی رہ چکی ہے یاؤڈی فین بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی تھی اور پیدائش کے کچھ ہی سالوں کے بعد اس کے گھر والے اس کی تیزی سے بڑھتے قد کو لے کر کافی پریشان ہو گئے تھے جس گھر میں دو وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہو پاتی ہو وہ بیچارے مہنگا علاج کہاں سے افورڈ کر پاتے وقت گزرتا گیا اور یاؤڈی پندرہ سال کی ہو گی لیکن پندرہ سال کی عمر تک پہنچتے تک یاؤ کا قد چھے فٹ اور نو انچ ہو گیا تھا لمبے قد سے متعلق جتنی بھی جسمانی تکلیفیں ہو سکتی تھیں تقریبا سب ہی تھیں یاؤ کو لیکن جیسے ہی یاؤ کا قد سات فٹ سے بڑھا تو اس کے لیے چلنا پھرنا یہاں تک کہ سکون سے بیٹھنا بھی عذاب بن گیا تھا ایک بریٹش چینل کی مجلس سے یاؤ کے علاج کے لیے کافی فنڈریزنگ ہوئی جس سے اس کی پہلی سرجری ہو گی لیکن کچھ ہی سالوں بعد جو ٹیومر سرجری کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا وہ دوبارہ پیدا ہو گیا اور اس بار ٹریٹمنٹ سے پہلے ہی یاؤ فوت ہو گئی تیرہ نومبر دو ہزار بارہ میں یاؤ کا چالیس سال گمر میں انتقال ہو گیا اور گینیز بک آ ورلڈ ریکارڈ کے حساب سے یاؤ کا قد سات فٹ اور آٹھ انچز تھا گریگ ویلنٹینو گریگ ویلنٹینو کے بازو ایک وقت میں دنیا کے سب سے بڑے بازو ہوا کرتے تھے اور گریگ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے بازووں کی وجہ سے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے لیکن بہت سے باڈی بلڈرز کی طرح گریگ کے بھی حد سے زیادہ بڑے بائسیپس کا راز سٹیروائٹس سنتھولک انجیکشنز اور ڈرگز تھیں گریگ کے بازووں کا سائز 28 انچ تک پہنچ چکا تھا جب ایک دن اس کو سویر سائیڈ افیکٹس ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بائسیپس نے پھٹنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں اس کے ایک بازو کے مسل کو کافی حد تک سرجریز کے ذریعے کاٹنا پڑا گریگ کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا کیونکہ گریگ اللیگل طریقے سے سٹیروائٹس کا کافی بڑے پیمانے پر بزنس کر رہا تھا بقول گریگ کے کہ انہوں نے اپنی باڈی کو اس طرح کا صرف اور صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے بنایا تھا ڈیڈیئر منٹیالوو کولمبیا میں پیدا ہونے والے ڈیڈیئر منٹیالوو کا برت مارک کچھ زیادہ ہی یونیک تھا ڈیڈیئر پیدایشی طور سے کنجنلنٹل میلانوسائٹک نیوز کا شکار تھا جس کی وجہ سے اس کی کمر پر اتنا بڑا برت مارک تھا کہ اس کی پوری کمر اس کے نیچے چھپ گئی تھی اور یہ برت مارک ایک کچھوے کے خول کی طرح کا لگتا تھا ڈیڈیئر کے ابائی گاؤں کے لوگ ڈیڈیئر کے برت مارک کی وجہ سے اس بچے کو نحوست کی نشانی سمجھتے تھے اور کوئی بھی اس بچے کے ساتھ وقت نہیں گزارتا تھا حتیٰ کہ اس کو اپنے گاؤں کے کسی بھی سکول میں اپنے برت مارک کی وجہ سے ایڈمیشن بھی نہیں ملا تھا جب ڈیڈیئر چھ سال کا تھا تو اس کے برت مارک کی سٹوری انٹرنیٹ پر وائرل ہونا شروع ہوگی اور اس کے بعد سے ڈونیشنز کٹھے ہونے شروع ہوگے تاکہ اس بچے کے خول نمہ برت مارک کو ہٹایا جا سکے ڈیڈیئر کو ڈونیشنز کٹھے کر کے انگلینڈ لے کر جایا گیا جہاں کافی لمبی سرجریز کے بعد اس کے ایک کچھوے کے خول نمہ برت مارک کو ہٹا دیا گیا اور اب ڈیڈیئر عام بچوں کی طرح اپنی زندگی گزار رہا ہے دنیا کی سب سے مشہور گوڑیا باربی ڈال کا نام تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا لیکن یوکرین سے تعلق رکھنے والی والی والیریا نوکرین ایک جیتی جاگتی باربی ڈال کی فوٹو کاپی ہے بیسیکلی والیریا ایک یوکرینین موڈل ہے جو اپنے جسمانی خد و خال اور چہرے کے طرح سے پوری باربی ڈال لگتی ہے ایک ٹی وی شو میں انٹرویو دیتے ہوئے والیریا نے بتایا کہ اس نے کسی بھی طرح کی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہوئی اور روزانہ اپنے آپ کی باربی ڈال والی فیزیک کو برقرار رکھنے کے لیے اسے دو گھنٹے ایکسسائز کرنی پڑتی ہے بہت ہی سٹرکٹ ڈائٹ روٹین کے ساتھ تب ہی وہ اس طرح کے فگر کو منٹین کر پاتی ہے ویلیریا کا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس میں وہ باربی ڈال جیسے میک اپ کی ٹیٹوریلز بناتی ہے اس کے علاوہ ویلیریا کی انسٹرگرام پر نو لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں جو ہمیشہ ویلیریا کی ڈال جیسی پکچرز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ویلیریا اپنی فوٹوز پوسٹ کرے اور کب وہ اس پر اپنی کومنٹس دیں سجاد غریبی ایران سے تعلق رکھنے والے سجاد غریبی کو ایرانین حلق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ سجاد کی حلق جیسی جسامت ہے سجاد ایک باڈی بلڈر اور پاور لفٹر ہے جو ایران کے مختلف پاور لفٹنگ کمپیٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرتا رہتا ہے سجاد کو حالی میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپلارٹی ملی ہے صرف اور صرف ان کی فوٹو اپلوڈز کی وجہ سے جس میں ان کی جسمانی حجم کو واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے 6 فٹ 2 انچ لمبے اور 180 کلو پیور مسل کے ساتھ سجاد غریبی واقعی میکسی حلق سے کم نہیں جو اپنے جسم کی نمائش پڑے شوق سے کرتا ہے شروع شروع میں جب سجاد کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی تصویروں کو فوٹو شاپ کہنا شروع کر دیا لیکن جب مزید کچھ تصویریں اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور کچھ نیوز چینل نے سجاد کا جب انٹرویو کیا تو سب حیران رہ گئے کہ اس طرح کی حلق جیسی جسامت والے انسان بھی حقیقت میں ہو سکتا ہے اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ انڈیا کی سب سے لمبے قد والی عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص ٹوپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ